دوستو کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ایک دیش کی آرمی دو حصوں میں بڑھ کر خود آپس میں ہی لڑی ہو ایک دیش کے دو آرمی جنرل اتنے بڑے دشمن بن گئے ہو کہ وہ حکومت پانے کے لیے اپنے ہی دیش کی جنتہ اور اپنی ہی سینہ کے جوانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہو کل ملا کر کہیں تو ستہ پانے کے لیے گرہیود یعنی سیویل وار کرا رہے ہو اور یہ سب ہو رہا ہے افریقی کانٹینینٹ کے ایک مسلم دیش سودان میں سودان میں جنگ کیوں چھڑی ہے اور وہاں پر ہر روز سیکڑوں لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں کیا ہے سودان دیش کا اتحاس آج کے اپنی اس ویڈیو میں صحیح ڈاٹا اور فیکٹس کے آدھار پر یہ سب آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس سے کیا کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اس دیش کے اتحاس پر سن 1956 سے پہلے اس افریقی دیش پر انگریزوں کا قبضہ تھا ایک جنوری سن 1956 کو برٹیشنز نے اس دیش کو آزادی دیتی اور یہ دیش ایک لوگ تانتریف دیش بن گیا جہاں پر جنتا کے دوارہ چنی ہوئی سرکار ہی کابیس ہو سکتی تھی لیکن دوستو جس طرح کا حال ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی وہاں کے آرمی جنرل جب چاہے وہاں کے موجودہ شاسک کا تختہ پلٹ کر کے حکومت چھین لیتے ہیں سیم وہی استھی تھی سوڈان دیش میں بھی بنی رہی 1956 میں ملی آزادی کے بعد سے لگتار اس دیش کی جنتا کے دوارہ چنی ہوئی سرکار کا آرمی کے دوارہ تختہ پلٹ ہوتا رہا لیکن پھر سوڈان میں وہ ہوا جو آج سوڈان کی اس بھیاوے استھیتی کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے سولہ اکٹوبر سن 1993 میں عمر البشیر نام کا ایک آرمی جنرل سوڈان کی ستہ پر قبضہ کرتا ہے اور لگتار تیس سالوں تک یعنی سن 2019 تک وہاں پر حکومت کرتا ہے عمر البشیر اتنا تیز وقتی تھا کہ جس کو ڈر تھا کہ بھوشے میں کوئی اور اسی کی طرح سوڈانی آرمی میں ایسا نہ پیدا ہو جائے جو کہ اس کا بھی تختہ پلٹ کر حکومت پر قبضہ کر لے اور اسی لیے اپنے اسی ڈر کی وجہ سے یہ سال 2013 میں ایک اپنی پرسنل پرائیویٹ آرمی کا گٹھن کرتا ہے جس کا مقصد آپات اس تھیتی میں عمر البشیر کے لیے لڑنا ہوتا ہے اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور سوڈان کی یہ ریپٹ سپورٹ فورس وہاں کی مین سینہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی رہی لیکن دوستو عمر البشیر اس بات سے بے خبر تھا کہ جس فورس کو وہ اپنی حکومت کی رکشہ کے لیے بنا رہا ہے وہی اس کی حکومت کے خاتمے کا قارن بن جائے گی اس کا پرنام یہ ہوا کہ سوڈان کی مین سینہ کے چیف جنرل عبدالفاتح البرحان نے اس ریپٹ سپورٹ فورس کے چیف جنرل محمد دگالوں کے ساتھ مل کر سال 2019 میں عمر البشیر کا تختہ پلٹ کر دیا اور حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی جس کے بعد عمر البشیر کو اپنی جان بچا کر سوڈان سے بھاگنا پڑا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس تختہ پلٹ کے بعد وہاں کی مین آرمی کے پرمک جنرل عبدالفاتح البرحان نے خود کو سوڈان کا شاسک گھوشت کیا جبکہ ریپٹ سپورٹ فورس کے چیف کو اپنا اترادکاری یعنی وائس پریزیجنٹ بنایا لیکن دوستو اصل جنگ کی شروعات یہی سے ہوتی ہے دراصل سوڈان کی مین آرمی کے جنرل اور وہاں کے موجودہ پریزیجنٹ جنرل عبدالفاتح البرحان کو یہ ڈر تھا کہ بھوشے میں ریپٹ سپورٹ فورس کے چیف جنرل ان کی آرمی پر حملہ کر کے ان کا تختہ پلٹ نہ کر دے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ریپٹ سپورٹ فورس کو ختم کر کے وہاں کی مین آرمی میں ملا لیا جائے جبکہ دوسری طرف ریپٹ سپورٹ آرمی کے چیف اور وہاں کے وائس پریزیجنٹ محمد حمدان دگالوں کے دماغ میں دوسری سازش چل رہی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کی یہ ریپٹ سپورٹ آرمی وہاں کی مین آرمی سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے لہٰذا حکومت اور ستہ چھیننے کے لیے انہوں نے وہاں کی مین آرمی پر حملہ کر دیا جانکاروں کی مانے تو دونوں آرمی چیف خود کو ستہ کا اصلحق دار مانتے ہیں اور اسی لیے دونوں نے اپنی اپنی سیناؤں کو آپس میں لڑوا رکھا ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی اس گرہیود میں چاروں طرف موت کا منظر ہے اور اب تک سیکڑو سینیک اور سودان کے عام لوگ مارے جا چکے ہیں کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک ہی دیش ایک ہی مذہب کے لوگ ستہ دھاری کسی مذہب کسی دھرم کے نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں تو صرف اپنی حکومت اپنی ستہ اور اپنی کرسی کے جس کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں دوستو آپ سودان کے اس کانفلکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو ہمارے دوارت دیگئے جانکاری کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں فیلال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جائے